خان صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے باہر ہنگامہ آ رہا ہے ہم سب نے دیکھی اپنی ٹی وی سکرینز پر بھی آپ کے گھر کے اندر کیا حالات ہیں یہ یہ سارے شیلز پڑھیں یہ ذرا دیکھ لیں پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے گیس شیلز گھر کے اندر سے ہم نے اٹھایا ہے تو بہرحال ہم میں منٹلی تیار ہوں کہ کسی سے آج انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے تو اور رینجلز کو بھی بلا لیا ہے اب یہ ہے کہ پاکستانی فوج کو یہ یہ ظلم ہی اب ہو ر رہا ہے کہ پاکستانی فوج کو ڈیریکٹلی پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی کا آمنہ صاحب نہ کروا رہے ہیں آپ کے مخالفین بار بار آپ پہ تنقید کر رہے ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے بھی مریم نواز نے کہا کہ آپ جیل جانے سے ڈڑتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیل نہ جانے سے یہ اس وقت گرفتاری نہ دینے سے آپ کی جو سیاسی مہم ہے اس کو نقصان پہنچے گا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا وہ اپنے والد صاحب کو پہلے یاد کر لیں کہ دو دفعہ اس ملک سے جھوٹ بول کے باہر بھاگے ہوئے آپ آپ بار بار کسٹوڈیل ٹورچر کی بھی بات کرتے آپ کو ڈر ہے کہ اگر آپ کو ارسٹ کیا جاتا ہے تو آپ پہ کسی قسم کا ٹورچر ہوگا جیل میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا تیار ہوں میں جیل کے لیے ہر چیز کے لیے تیار ہوں انسان کو ہونا چاہیے ہر چیز کے لیے تیار آپ کو ارسٹ کرنے کی صورت میں آپ کی پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا آپ کی جگہ کیمپین کون چلائے گا میں نے ایک پوری ایک ک ڈی ٹو ڈی رننگ کرے گی اور فیصلے کرے گی آپ کو لگتا ہے کہ ساری سیچویشن میں اسٹیبلشمنٹ انوالفٹ ہے یا نہیں ہے یا ان کو انوالفٹ ہونے پر فورس کیا جا رہا ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ تو ایک دن نہ گورنمنٹ میں رہیں یہ تو ایک دن نہیں رہیں گے جب پیچھے سے انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھے افسوس یہ لگ رہا ہے کہ نواز شریف سے جو وعدے کیے گئے تھے وہ یہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جب کہ یہ جب یہ آرمی چیف کی تیناتی ہو رہی تھی تو تب جو مجھے تو یہ لگ رہا ہے اور یہ اتنا افسوسنا چیز ہے کہ کون سا ملک ہے جو کہ اپنی اپنے مین فوج اور عوام کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے اور اب رینجز آئیں گے تو کیا ہوگا ساری قوم کو تو سامنے آ جائے گا نا میرا کیا ہوگا میں جیل میں چلا جاؤں گا خان صاحب پی ڈی ایم کا سمجھ آتا ہے کہ آپ کے ڈسپیر ہونے سے سین سے ان کو فائدہ ہوگا آرمی چیف کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے دیکھیں مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اس کی میں خود احران ہوں یہ تو عجیب ہی کوئی محول بن گیا پاکستان میں لیکن مجھے اس آرمی چیف کی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں بیک کر رہے ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے دارے کو نقصان پہنچ رہا ہے کیا سمجھ نہیں آ رہی کہ یعنی مجھے آپ اگر میرے سے پوچھے کیوں ہیں شاید کوئی وعدہ کی ہو جس طرح نواز شریف سے پریویس آرمی چیف کے ساتھ آپ کی میٹنگز رینج کی تھی کہ صورتحال بہتر ہو سکے کیا موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی بات چیت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کی کہیں کوئی کوشش کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی ہمیشہ اپنے راستے کھولتی ہے اور کیا چاہتی کیا ہے میں جنرل باجوا سے بھی کیا مل کے کیا کہا تھا الیکشنز کروا دو ملک کو بچالو جب تک پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی ایکانومی تو سٹیبلائز نہیں کرنے لگی تو میں باجوا سے بھی یہ کہا تھا ان کو بھی ہم یہی میسیج پچھا رہے ہیں لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ان کو نہیں نظر آ رہا جو سب کے لیے ایک آبویسی چیز ہے 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے تو اس میں نواز شریف جیل میں تھے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اگر آپ جیل چلے جاتے ہیں تو اس وقت کی پی ایم ایل این کی طرح آپ کی پارٹی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گی الیکشن میں لیکن نواز شریف کو جیل ہوا تھا پینما کی انٹرنیشنل انکشاف پینما پیپرز میں جیل میں جانا بھی ہوتا نا جیل میں اگر آپ جائیں کہ آپ نے ملک کا پیسہ منی لانڈرنگ کر کے ملک سے بھائر اور پڑے پڑے مہنگے فلیٹس میں رہا اور ایک ریسیب نہ دکھا سکیں تو وہ عوام کا رد عملات ہے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی لیکن جیل میں اس لیے ڈالنا عمران خان کو کہ جناب کوئی اسی میں سے کوئی کیس اس کے اوپر آ جائے اور کوئی کیس بھی ایک کیس نہیں تو جب یہ جب پبلک مانتی نہیں ہے پبلک مجھے پچاس سال سے جانتی ہے پچاس سال سے پاکستان قوم جانتی ہے مجھے تو کیا لوگ مان لیں گے ان چیزوں کو کہ عمران نے قتل کر دیا وہ زل شاہ کو یا وہ مان لیں گے کہ عمران خان نے کوئی غداری کر دی پاکستان سے یا بلاس فیوی کر دی یا دہشت کر دی کر دی کیا لوگ مان جائیں گے تو اس سے تو نقصان ان کو ہے مجھے نقصان نہیں کرے جیل میں ڈال کے آپ بار بار اسٹیبلشمنٹ کی انوالفمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ اگر پاور میں آ جاتے ہیں تو آپ کیسے یقینی بنائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں انٹرفیرنس نہ کرے دیکھیں وہ جو پاکستان اب جس دلدل میں پھس گیا نا اور پھسا دیا گیا اس میں سے اگر ہم نے اس کو نکالنا ہے نا تو ایک چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے جو ایک غریب اور امیر ملک میں جو فرق ہے وہ ہے رول آف لاؤ انصاف قانون کی حکمرانی جب تک پاکستان کے اندر ایک طبقہ چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے یہ این ارو والے سارے چور ہو جب تک یا یہ قبضہ گروپ ہو جب تک یہ قانون کے اوپر رہیں گے اور طبقاتی قانون رہے گا کہ عام لوگوں کے لیے ایک قانون اور ان کے لیے دوسرا یہ ملک آگے نہیں ہاں بڑھ سکتا تو وہ جب تک ہم رول آف لاؤ نہیں لے کے آئیں گے پاکستان آپ اس دلدل سے نہیں نکل سکتا